اچھا یہ جو ایف بی آر کا جو ریٹس وغیرہ بھی نئے آگے ہوئے ہیں گورنمنٹ نے کر دیا ہوا اور پھر اس کے بعد ڈی سی ویلیوز بھی آگے ہیں تو آپ کو نالیج ہے اس کا ماہ کیا ہو چکا ہوا ہے اس وقت کتنا فرق پڑ چکا ہوا ہے کام بندے کو پروپٹی بائے کرنے کے لیے یا پروپٹی ہولڈر کو کتنا فرق پڑا علی بھائی جزاک اللہ آپ نے مجھے یاد رکھا اور ہم ایک اچھی گف شپ کر رہے ہیں ایک ہیلدی گف شپ کر رہے ہیں اور کام سے لیٹری دوستوں کو پتا ہونا چاہیے کہ فیچر میں کیا ہونے جا رہا ہے گورنمنٹ نے کافی جو کمانین نئے آ رہے ہیں یا جو ایف بی آر سے لیٹری جو چیزیں آ رہی ہیں یہ کافی مشکل ہونے جا رہی ہیں اور ہمارے کام کو کافی ٹف ٹائم ملنے والا ہے میرا خیال ہے یہ تو بڑا خطرناک بات کر رہے ہیں اس کی ریزن یہ ہے کہ اب جو کہ ہم ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ شاید یہ ابھی آئے ہیں اور ان کے پاس چھے مینے ہیں سال ہے آٹھ مینے ہیں پتہ نہیں کب ہے تو یہ کوئی بھی کسی بھی کمیونٹی کے لیے کو مشکل حلات پیدا نہیں کریں گی لیکن کام اس کے بالکل ہی اپوزٹ ہو رہا ہے ایف بی آر نے جو ایڈوانس ٹیکس ہوتا ہے وہ دو پرسنٹ کر دیا پہلے ایک پرسنٹ تب فائلر کے لیے دو تین چیزیں ہیں جو اس میں گڑ بڑ ہونے جا رہی ہیں اور ہماری ریل ٹیٹ کمیونٹی میرا خیال اگلے کچھ عرصے کے لیے تھوڑا سا بیٹ پیٹ دیکھے گی ایک تو انہوں نے کیا کیا ہے کہ انہوں نے کچھ عرصہ پہلے ہی آپ کو بتا ہے ایف بی آر ریٹ جو ہیں وہ کافی ایمپروو ہو گئے تھے دبل ہو گئے تھے ریل وایلیو کے پاس پاس آگیا ہے ریل وایلیو کے پاس بھی آگے تھے بہت سارے ایریاز میں ریل وایلیو کو اوپر بھی چلے گئے لیکن چلیں جی آپ نے اس کا ون پرسنٹ پی کرنا ہے حالانکہ ہماری ڈیمانڈ یہ تھی کہ آپ اس کو پوائنٹ فائیو کرلیں اگر آپ نے اس کو ایکچول ریل وایلیو کے پاس لے کر جانا ہے کیونکہ اور بہت سارے ٹاکسز ہوتے ہیں تو یہ تھا کہ آپ 20.5% کر لیں اور چیزیں جو ہے وہ چلتی رہیں گے لیکن وہ 1% ڈبل ہو گیا اب انہوں نے کیا کیا کہ اب انہوں نے فائلر کے لیے اس کو کر دیا ہے 2% ہممم اب وہ چارج ہم سے جو اس کا ایف بی آر ریٹ ہے اس کا 2% چارج کرے گا آہہ آہ ایڈوانس ٹیکس ہممم اور جب آپ بیشنے جاتے ہیں مطبع یہ روٹیشن آل اموست انہوں نے بلوک کر دیا ہے ہممم جب آپ بیچنے جاتے ہیں پھر اب 2% پے کریں گے اس کا گین ٹیکس اور اس کے بعد مطلب کتنا پیریٹ کتنا ہے نہیں پیریٹ تو انہوں نے آپ جب امیجیئٹ اس کو بیچیں گے یہ پہلے ایک پیریٹ بھی تھا اب انہوں نے سک سیئرز کر دیا مائی پلوٹوں پہ بھی گھروں پہ پلوٹوں پہ بھی کر دیا گھروں پہ بھی کر دیا اچھا آپ کو پتہ فلیٹس کے اندر یہ کم کی ہے انہوں نے فلیٹس کو پرموٹ کیا فلیٹ میں ٹویئرز کا ہے فلیٹس کو انہوں نے کیا کیا ہے کہ جی فلیٹس اگر آپ ایک پرچیز کرتے ہیں تو دو سال تک اگر آپ کے پاس ہولڈنگ میں ہے تو تیسرے سال میں اگر آپ بیچتے ہیں تو آپ کو کوئی گین ٹیکس نہیں ہے اچھا فلیٹس کا مجھے 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 آئیڈیا نہیں ہو سکتا ہے میں نے ایسا پڑھا ہے پچھلے دنوں پچھلی گورنمنٹ بھی جو کہ ان کی ٹھیک سوچ جا رہے ہیں لیکن پلوٹ کی انڈسٹری دیکھیں پوری دنیا میں ایلی بھئی ایسا ہوتا ہے کہ آپ ریاستیٹ کی انڈسٹری جو ہے وہ صرف گھریاں فلیٹ نہیں ہیں اس میں آپ کے پلوٹ آ جاتے ہیں اس میں آپ کے رنٹل چیزیں آ جاتی ہیں اس میں آپ کے گھر بنا کے بیچنے والے بیلڈر ہیں تو یہ بہت ساری انڈسٹریز اس کے ساتھ انوالب ہو جاتی ہیں ریاستیٹ کے ساتھ تو یہ انہوں نے میرا خیال ہے جو گین ٹیکس چارج کر رہے ہیں ایک تو سیل کرنے پہ آہ ویڈھولڈنگ ٹیکس جو آپ نے دینا جس کو گین ٹیکس کہتے ہیں ایکچولی ڈیٹھولڈنگ ٹیکس ہاں ویڈھولڈنگ ٹیکس لیکن اس کے بعد جو انہوں نے کہا ہے وہ جو سلابز بنی ہوئی ہے نا کہ ون ایئر پہ آپ نے یہ پرسنٹیج دینی ہے ٹو ایس پہ یہ پرسنٹ دینی ہے ٹی ایس پہ ڈائی پرسنٹ کم ہوتا جائے گا وہ بھی جو ہے وہ بھی بڑی خطرناک ہے کہ آپ پھر سارا کچھ جو ہے وہ تو گورنمنٹ کو دے رہے ہیں اس سے پریشر آئے گا ایکچولی جو یہ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ آپ گین کریں گے اور آپ پروفٹ چاہے وہ بیسیکلی پروفٹ تو ہو گئے نہیں نا وہ تو آپ لاز میں چلے جائے گی آپ یہ میں آپ کی ساری باتوں سے نا ایک میری سمجھ میں آ رہی ہے آپ جو کہنا چاہ رہے ہیں میرا میرا بھی یہ ذاتی خیال ہے میں ان کی بھی بات سمجھ رہا میں سیکنڈ اپینین بھی لے لیں کہ کیا یہ صرف میں ہی سوچتا ہوں مجھے ایسا لگتا ہے کہ یہ انہوں نے اس گورنمنٹ نے جو ہے نا اس انڈسٹری کو ڈسکریج کیا ہے یہ چاہتے ہیں کہ لوگ یہاں سے نکل کر جو پیسہ یہاں پہ ریل سٹیٹمنٹ ڈمپ ہوتا ہے وہ چلا جائے انڈسٹری کی طرف انڈسٹری لگے تاکہ لوگوں کو روزگار ملے یہاں ایک پلوٹ لے کے رکھ لیتے ہیں ایک ڈیلر کو فائدہ ہو جاتا ہے ایک سوسائٹی والے کو فائدہ ہو جاتا ہے گورنمنٹ کو چند ایک پیسے جلتے ہیں وہ چاہتے ہیں اتنی بڑی اماؤنٹ ہی جو ہے وہ لگ جائے انڈسٹری کے اندر جہاں پہ روزگار ہو جہاں پہ جو ہے چاہے وہ لوکل پروڈکشن دیں چاہے وہ ایکسپورٹ پروڈکشن دیں تو اس سے دونوں طرف سے ملک کو جو ہے نا وہ فائدہ جو ہے وہ بہتر ہوتی ہے وہ یہ چاہتے ہیں لیکن انفورچنیٹلی میرا خیال ہے کہ لوگ ادھر نہیں جائیں گے اس کی یہ ایک بڑی ریزن کیا ہے انڈسٹریلیسٹ بھی اس وقت رک گئے ہیں میں آپ کو ایک بات بتاؤں میرے پاس کو چار پانچ انڈسٹریلیسٹ یہاں کے ہیں کسور کے ہیں لیدر سے ریلیٹڈ اور کچھ جو ہیں ٹیک سٹائل کے ہیں جنہوں نے ابھی نئے شیڈ اپنے لگانے تھے اور انہوں نے سٹاپ کر دیا وہ میں کہتے ہیں بھائی جن فیزیبیلیٹی نہیں بان رہی یہ گنمنٹ کے اوپر آپ بروسہ نہیں کر سکتے ہم ابھی نہیں لگا رہے ہم بلکہ الٹا کیا کر رہے ہیں ڈاؤن سازنگ کر رہے ہیں سر اپنے سٹاپ جو ہیں ان کو نکال رہے ہیں کہ کیوں کیوں کہ اب وہ معاملات ایسے نہیں ہیں یہ دو مہینے میں ہی ایک دم چینج آ گیا سب کچھ ٹھیک چال رہا تھا سارا کچھ ٹھیک چال رہا تھا ہماری انڈسٹری بھی ایک دم دو مہینے میں آپ دیکھیں ایک دم سے رک گیا سارا پیسہ اچھا ایک میں نا آپ کو بتاتا ہوں اس وقت سوشل میڈیا بھی ظاہر ہے کہ یہ ایکٹیو ہے ساری چیزیں آپ نے دیکھا کہ وہاں پہ اوورسیز بہت بڑا ریاکشن دے رہے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ جی جب تک یہ نہیں ہوتا ہم بھی پیسے نہیں بھیجیں گے ہمارے ساتھ بہت سے اوورسیز کام کرتے ہیں وہ بھی رک گئے ایک دم سے کہ جی یہ ہو گیا وہ ہو گیا تو یہ جو بجٹ میں اور یہ سارے ٹیکسز لگے ہیں ان سے میرا خیال ہے کہ ریل سٹیٹ اور ساری مارکٹ کو ہی افیکٹ پڑا ہے علی بھائی میں آپ کو بتا ہوں کہ جوابات کر رہے ہیں نا یہ انڈسٹری میں شفٹ کرانے کوشش کر رہے ہیں پوری دنیا میں ایسے نہیں ہوتا ایک سپیسیفک پرسنٹیج ہوتی ہے جو انڈسٹریس کے ہوتی ہے ایسے نہیں ہو سکتا ہمارے پاس جسے آپ نے بہت بات کیا ہے اوورسیز بہت بڑی کلائنٹ ہے اب جتنی سپیڈ سے ڈالر بڑھ رہا ہے مجھے بتا ہے اوورسیز تو یہاں پہ آئے گا ہی نہیں ہاں اگر اس کو ہم ڈھائی کروڑ کا کہیں پہ ڈی ایچے میں پلوڑ لے کے دیتے ہیں اور اگر اس کا سال بعد وہ پلوڑ تین کروڑ کا ہو جاتا ہے اور اگر اس نے ڈالر اس کا اس وقت تھا وان ایٹی کا اور اگر وہ ڈھائی سو کا ہو جاتا ہے تو وہ کہتا ہے جی میں تو لاؤس میں بیٹا ہوں اور وہ ٹھیک ہے وہ صحیح ہے وہ سچ دوسری بات یہ ہے کہ ہمارے پاس بہت سارے اس طرح کے کلائنٹ ہیں بہت سارے دوست ہیں ایون ہم ان کو انویسٹرز کا بھی نام دے دیتے ہیں جو ففٹیز کو کراس کر چکے ہیں جنہوں نے ایک اپنا میجر حصہ اپنی ڈائیف کا باہر دکھا رہا ہوتا ہے انہوں نے جاب کی ہوتی ہے انہوں نے کام کیا ہوتا انہوں نے پیسے کٹھا کیا ہوتا ہے وہ ایسے ہی ہے وہ اپنی ریٹائر لائف انجوائے ایسے ہی سارے ہوتے ہیں کہ کہیں نہ کہیں سے پروفٹ ٹکنگ ہو رہی ہوتی ہے نمبر نمبر ٹو نمبر ٹری یہ ہے کہ اس انڈسٹری کے ساتھ آپ دیکھیں کتنی انڈسٹری زبن مولمان لائسٹ نائم گورنمنٹ نے جو منیسٹری دی تھی انہوں نے ریئر سیٹ کو نہیں دی انہوں نے دی ہے انہوں نے کنسٹرکشن انڈسٹری کو دیا ہے انہوں نے ان کو انسینٹیو دیا ہے اور دیکھیں کہ کس طرح پوری مارکٹ گرو گی ہے اور اگر آپ اپنی آورال اگر ہم پورے پاکستان کی بات کریں تو ان انڈسٹریز کے جو تو لنک انڈسٹریز ہیں ان کو چھوڑ دیں آپ مجھے بتائیں ہماری فوڈ چینز ہم اپنے کلائنٹس کو ہم اپنی فیملیز کو یہ یہ ہزاروں فیملی نہیں یہ لکھوں فیملیز جو انوال ہوتی ہیں تو آپ نے جب بھی بجٹنگ کرنی ہوتی جب آپ نے بجٹ بنانا ہوتا ہے یہ صرف آئی ایم ایف کا دمپ ہو رہی ہے آپ کی بلاک اکانومی ہے جو ریسٹریٹ میں دمپ ہو رہی ہے ایسے نہیں ہے کیوں نہیں ہے یار میں اپنا بتاتا ہوں میں اپنا بتاتا ہوں ایک مخصوص پرسنٹیج پوری دنیا میں آلی بگ ہمارے پاس زیادہ ہے وہ امریکہ میں بھی ہے ہاں بلکت صحیح کہہ رہے ہیں لازم کیا ہوا ہے لازم ٹائم اگر امران خان کی گورنمنٹ آئی تھی آئی اور اس سے پہلے بھی جو نونلی کی گورنمنٹ تھی ہر گورنمنٹ کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ آپ کا جو ٹیکس فائلر ہے وہ انکریز ہو ہاں یہ بہت اچھی بات کر رہا ہے وہ انکریز ہوتا ہے آہستہ ہے آہستہ آپ نے لوگوں کو آپ نے انگیج کرنا ہے آپ نے اس کو ڈاکمنٹڈ کرنا ہے اس کا یہ نہیں کہ اب اس کا کاروبار ہی بند کر دیں اور آپ اس کو زیرو کر دیں یہ تو آدم سے ریسٹریٹ آتا اور یہ قیامت تا کیسے ہی نینا ہے بلکل لوگوں نے گھر بھی بنانے ہیں لوگوں نے پلوٹ بھی لیے گئے لینے ہیں لوگوں نے اپنے بچوں کا فیچر بھی سوچنا ہے آورسیز نے کیا کرنا آورسیز نے یہاں پہ فیکٹری نہیں لگا نہیں آہا آہا میں بھی یہی کہنا چاہ رہا ہوں آپ کو میرا بھی یہ ذاتی خیال ہے کہ جو اس وقت گورنمنٹ میں جو یہ بجٹ لائے ہیں نا اس میں جو بیچارے آل ریڈی ٹیکس پیر ہیں ان کو اور دبایا گیا یہ نہیں سوچا گیا کہ نئے ٹیکس پیر کیسے ہم بنائیں ہیں لوگوں کو کیسے انگیج کریں یہ لکھ رہے ہیں پولیسیز بیسکلی یہ ہونی چاہیے جو بیچارہ ایک دیر ہے اسی کو دباتے جا رہے ہیں دباتے جا رہے ہیں کہ اسی سے سارا کچھ لے لیں وہ مشکل ہے یہ کام صحیح نہیں ہے علی بھائی ایکچولی ہوتا یہ ہے انفورچونیٹ ہے ہمارے لیے کہ جو بھی گورنمنٹ آتی ہے وہ چار چھ مینے بعد اس نے جو پلاننگ کرنی ہوتی ہے جس طرح ملک کو لے کے چلنا ہوتا ہے جو اچھی بری چیزیں ساری کرنی ہوتی ہے نا وہ چھ مینے بعد اس کو کوئی نہ کوئی تو اس طرح کا سہپا پڑ جاتا ہے کہ اپنی گورنمنٹ بچانے کے چکروں میں آئی ایم ایف کے چکروں میں امریکہ کے چکروں میں اس طرح کے چکروں میں وہ پھنس جاتی ہے لاس ٹائم جب یہ عمران خان آیا آپ کو یاد ہوگا انہوں نے بھی ایف بی مین کو جو ریس ٹیٹ کا جو پرچیزر ہے آپ اس کو نوٹس بیج کے یا تھریٹ کر کے اگر آپ نے پیسے ریکاور کر رہے اس بندے سے آپ ان لوگوں کو انسینٹیب کیوں نہیں دیتے ہاں بالکل اگر میں فائلر ہوں بالکل تو اگر خدا نہ خواستہ اگر مجھے اپنے بچوں کے لیے اپنے اگر ہسپیل جانا پڑتا ہے تو میں کارڈ دکھا کے مجھے کوئی نہ کوئی وہاں پہ مجھے انسینٹیب ملنا چاہیے بکاوز فائلر میں اس گورنمنٹ کا ٹاکس پیار ہوں میرے بچوں کی سکول فی کا فرق پڑھنا چاہیے کیونکہ میں فائلر ہوں تو ہم نے کہا کہ جی انہوں نے کہا نہیں کیونکہ ابھی ہم بہت پیچھے ہیں تو ابھی ہم اس طرح کے انسینٹیب نہیں دے سکتے اس سے کیا ہوتا ہے کہ یہ غلط فیصلے کر کے جو انڈسٹریز چل رہی ہوتی ہیں یہ اس کو دیمج کرنے کوشش کر جاتے ہیں یہ فیصلے ان سے غلط ہو جاتے ہیں یہ جو ہم ایڈوانس ٹیکس دیتے ہیں پروپٹی جب بائے کر رہے ہوتے ہیں ایڈوانس ٹیکس دیتے ہیں یہ تو ایڈیسٹیبل ہوتا ہے یہ تو کوئی ایسا نہیں ہے کہ جب آپ نے فائلر اپنے بن رہے ہیں اور آپ نے فائلنگ کرنی ہے تو یہ اس میں دے دیتے ہیں تو ختم چاہے وہ ایک پرسنٹ ہو دو پرسنٹ ہو اس سے تو فرق نہیں پڑتا نہیں علی بھی ایسے ہوتا نہیں تو میرا نہیں خیال کہ کوئی اتنی یہ پرابلم کی بات ہے کہ پہلے ایک پرسنٹ بے کر دیا تو جب مارکٹ نے ری ایکٹ کرنا ہوتا ہے نا تو مارکٹ نے دیکھنا ہوتا ہے کہ آپ کے آورال ٹرانسفر ایکسپنس کتنے آ رہے ہیں ٹھیک ہے اس نے ڈیلیرز کمیشن آگی اس میں گورنمنٹ کے ٹیکس آگئے اس میں جس بھی سوائیٹی میں آپ انوالو رہے ہیں اس کی فیصیاں آگئی ٹھیک ہے یہ جب ساری فیصیاں آپ انوالو کر لیں تو اگلا بندہ کہتا ہے کہ یار اگر میں کوئی کروڑ کی چیز لے رہا ہوں ہوں اور میرے پندرہ لاکھر پیر ٹرانسفر ایکسپنسی آ رہے ہیں تو مجھے تو یہاں سے گین کچھ ہونا ہے کہ نہیں ہونا اچھا وہ مارکٹ جب نیگٹیو ری ایکٹ کرتی ہے لٹس پوز آپ کو سال بعد ری ایسٹیٹ میں جب آپ انوالو ہو رہے ہوتے ہیں آپ انویسٹ کر رہے ہوتے ہیں نا تو ایک تو پروفٹ ٹیکنگ ہوتا ہے دوسرا یہ ہوتا ہے خدا نہ خاصتہ جب بھی بیشنی پڑ جائے تو آپ اس کو ایمیجیٹ آپ بیشنی سال بعد آپ کو بیشنی پڑ گی آپ کو پھر اس پر ٹیکسز دینے پڑیں گے تو اینڈ آف دی جب اب آپ لوز کر رہے ہوں گے نا مارکٹ نے ایک آپ یہ کہہ لیں کئی دفعہ مارکٹ ریومرز پہ چل رہی ہوتی کئی دفعہ باتوں سے چل رہی ہوتی ہے جو اچھی خبر یا بری خبر ہوتی ہے اسے یہ مارکٹ لنک کر رہی ہوتی ہے تو جب اینڈ آف دی لے آپ لاس میں ہوں گے تو آپ مارکٹ جب تک یہ اپنے فیصلے اس کو ری کنسڈر نہیں کریں گے آپ نہیں آپ کو لگتا کریں گے میرا تو خیال ہے کہ یہ تو اے بی آر نے تو کر دیا سارا کچھ وہ تو آپ کو ٹو پسنٹ دینا پڑے گا جہاں تک میں بات کرتا ہوں ڈی سی ریٹ کی جو پروینس کی اپنی اپنی گورنمنٹس ہیں انہوں نے بھی تو ڈی سی ریٹس دینے ہیں تو یہ ڈی سی ریٹ بھی انکریز کر رہے ہیں پہلے ون پرسنٹ تھا اب میرا خیال ہے تری پرسنٹ کر رہے ہیں یہاں پہ انہوں نے ایف بی آر نے تو جو ایف بی آر ریٹس ہیں ان کو تو نہیں چھت چھیڑا لیکن یہ ہے کہ ڈی سی ریٹ مجھے سننے میں آ رہا ہے کہ ڈی سی ریٹ بھی بڑھا رہے ہیں اور میرے سننے میں آ رہا ہے کہ اس کو ون پرسنٹ سے تری پرسنٹ کرنے جا ہے نا ہاں جی کیونکہ یہ ایسوسیشن لار کی ایسوسیشن تو ملی ہے میرا خیال ڈی سی سے اور یہ پچھلے دنوں میرا خیال پچھر بھی آپ نے دیکھی ہوگی شاید یہ ملی ہے تو شاید اس میں کوئی تھوڑا بہت یہ ریلیف لے لیں ام شور یہ جو چیزیں ہوتی ہیں آپ کو مہنہ دو مہنے پہلے بتانی بھی ہوتی ہیں آپ کو ٹیبل دینے بھی ہوتے ہیں آپ کی نیگوشیشن ہوتی ہیں الیونتھ اور پر کچھ نہیں ہو رہا ہوتا اب ظاہر انہیں ملا ہے اسلام دعا کیے اہلو اکین ان کو چاہش اپلائی ہوگی میرا نہیں خیال کہ وہ ایسے ریاکٹ کریں گے کرنا چاہیے ان کو اگر یہ پہلے جا کے مہینہ ملتے اور کوئی ٹیبل دیتے انہیں بنا کے اور ابھی جو میرے سننے میں آئے وہ یہی تھا کہ کیونکہ لازٹ ٹیب یہی گورنمنٹ پانچ پر سٹیم ڈیوڈی چھوڑ کے گئی تھی تو وہ یہ کیا ہے تو کم از کم ہمیں تھری تو ہم دوبارہ کریں گے کریں گے تو یہ اس کو بڑھانے جا رہے ہیں یہ بڑھانے جا رہے ہیں تو اس سے اس سے ریل مارکٹ کافی افیکٹ ہوگی اور نیگٹیو جائے گی ابھی نیگٹیو جائے گی کیونکہ گینز اتنے آئیں گے نہیں جتنا اس کو یہ ہو جائے گا گین ہوگا نہیں نا اتنی ساری چیزیں ہوگی تو اس میں کیا ہوگا اگر ان کو لگتا ہے کہ وہ لوگ انڈسٹری اچھا مجھے بتائیں انڈسٹری کے لیے بھی گورنمنٹ کیا فیسلیٹیٹ جن کے لگے وہ پریشان ہو گئے اقدام سے ایسا پتہ نہیں کیا مجھے تو مہینے میں ملک پتہ نہیں کہاں سے کہاں آکے کڑا ہو گیا سمجھ نہیں لگی کہ پتہ نہیں انہوں نے اتنا کیا تھا یہ وہ کہتے ہیں اس میں تو ہم بات نہیں کرتے لیکن میرا ذاتی خیال ہے کہ ریل سٹیٹ میں جہاں تک پہلے اگر آپ ایک فیز نائن پریزم کا پلوٹ پہلے ٹرانسفر کرواتے تھے یہ میرا خیال ہے جولائی سے ایمپلیمنٹ ہوں گے تو اس سے پہلے پہلے جن لوگوں کو میں یہ سجیشن دے رہا ہوں کہ جن لوگوں کی ابھی ڈیلز اس وقت مچور ہونی ہیں وہ تو جولائی سے پہلے پہلے کر لیں گے تو ان کو یہ فائدہ ہو جائے گا کہ ان کو یہ ٹیکسز وغیرہ جو ہیں یہ بچ جائیں گے اور جو تین چار لاکھ روپیہ جو آپ کو ایکسرا پی کرنا پڑا پہلے تو آپ اس سے بچ جائیں گے تو یہ میری ایڈوائز ہے آپ کو کہ وہ تو آپ پہلے آپ کر لیں نمبر سیکنڈ میرا یہ دوسرا خیال ہے کہ اگر ان کا جو فرق پڑے گا اس سے آپ کو بچنا ہے تو وہ اور طریقے ہیں وہ تو آپ خیر اپنے اپنے لائر سے پوچھیں کہ وہ آپ کو یہ ٹیکس وغیرہ سے کیسے اس کو وہ کروا سکتے ہیں یہ تو ہمیں اتنا نہیں پتا ہم تو آپ کو ریل سیٹ کے اس میں بتا سکتے ہیں کہ آپ کس طریقے سے اس کو منیمائز کر سکتے ہیں تو یہ ایک آپ کے لیے یہ ہے اور دوسرا یہ ہے کہ اگر آپ اس وقت پریزم کا کوئی پلوٹ خریدتے ہیں تو میرا خیال ہے کہ کوئی سوہ چار لاکھ روپے اس پر ایکسپینڈیچر آتا ہے ٹرانسر فیس میمبرشپ فیس یہ وہ لیکن جب آپ جولائے کے بعد یہی پلوٹ خریدیں گے تو تقریبا میرا خیال ہے کوئی راؤنڈ سات لاکھ روپے آپ کا یہ ایکسپینڈیچر ہو جائے گا تو یہ بہت زیادہ ہے تو یہ آپ اس میں سے یہ تو میں نے چھوٹا سا بتایا پریزم کا باقی آپ کے سیمن سکس ان کی تو اور زیادہ آپ کو یہ اس کا آ جائے گا یہ میں نے ایک اور بات سنی ہے جو رنٹل پروپٹیز ہے اس کے اوپر بھی انہوں نے جو ٹیکس پہلے تو ایک بچارہ ایک رنٹل لے رہا ہے اس کے اوپر بھی انہوں نے کچھ میرا خیال ہے کہ کچھ کی ہے ایف بی آر نے ایک تو جیسے یہ ڈیفینس کی پروپٹی ہے یہاں پہ تو ایک رنٹ آپ کا تو پکا پکا کنٹولمنٹ بورڈ کھا جاتا ہے آپ کا مہینے کا ایک آپ کا رنٹ وہ کھائے گا گیا گیارہ باقی اب ایف بی آر کو بھی آپ کو اس کے اوپر دینا پڑے گا جی اس میں انہوں نے بڑا عجیب کیا ہے اس میں انہوں نے یہ کر دیا ہے کہ جو آپ کی گھر والی پروپٹی ہے ایک پروپٹی کو جھوڑ کے ہاں اس کے بعد جو اگلی پروپٹی ہے اس میں بھی ٹوئنٹی فائی ملین تک وہ کہہ رہے ہیں جی آپ کو ریلیکسیشن اگر آپ کا چار کروڑ کا وہ گھر ہے تو اس میں آپ کا دھائی کروڑ پہ تک جو ہے نا وہ آپ کی گنجائی اگر تو وہ ڈھائی کروڑ کا تو پھر دوسرا بھی ہے لیکن اگر چار کروڑ کے گھر میں ڈھائی کروڑ کی ویلیو تک آپ کو اگزیمشن ہے اس کے بعد پھر جتنے بھی آپ کی پروپٹی ہے یا گھر ہے یا پلاز ہے یا کمرشل ہے یا ریزیڈینچل ہے اس کے اوپر آپ نے ایک سپیسیفک پرسنٹیج ہے جو آپ نے رینٹل کی مد میں اپنے گورمنٹ کو دینی ہے ایف بی آر کو دینی ہے تو انہیرٹ پروپٹی کا کیا ہوگا انہیرٹ میں وہی کہہ رہا ہوں کہ وہ انہوں نے فارمولا کوئی نہیں بنایا یہ میں کوئی یاد کرواتا ہوں اگر آپ کو دوزار سولہ جولائی یاد ہو دوزار سولہ جولائی نے بھی اس گورمنٹ نے ایک دم سے ایمپوز کر دیا کہ جی ایکشیل ریڈ پر آپ نے دیس پرسنٹ ٹیکس دینا ہے اب وہ جب ایک دم ہی دو تین مہینے کے لیے آپ کو یاد ہوگا کہ پینک 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 ہو گیا تھا اور ابھی اس وقت بھی جب میجرفی کہتے ہیں بڑا ریکشن ہوا تھا وہ بڑا ریاکٹ کیا لوگوں نے کہ اچھا بتائیں جی کون کرے گا ڈیٹرمنٹ کے جی کس میرے پر دینا ہے فیس 6 میں اگر ایک پلوٹ ہے ڈی ایچے فیس 6 کی بات کر رہا ہوں اگر ایک پلوٹ ہے تو وہ دو کروڑ کا بھی ہے اور وہ چھے کروڑ کا بھی ہے تو مجھے بتائیں کہ ہم ڈیٹرمنٹ کیسے کریں گے اور آپ ڈیٹرمنٹ کیسے کریں گے تو آپ کو ایک سپیسیفک ریٹ دینا پڑے گا وہ کوئی بھی آپ ایک ریٹ دے دیں آپ چھے نہ دیں آپ دو نہ دیں آپ تین دیں آپ ڈیٹرمنٹ تو ابھی بھی انہوں نے مجھے لگتا ہے کہ اسی طرح سے ہی اچانک سے کوئی نہ کوئی انہوں نے بم کرا دی گیا انہوں نے بیگراؤنڈ برکنگ کوئی نہیں دیکھیں ابھی دو مینے پہلے تو آ رہے ہیں بجٹ کے لیے کلکولیشن جب لوگ کرتے ہیں تو یہ تین چار پانچ مینے پہلے بیٹھتے ہیں آپ سے مانگتے ہیں کہ جی آپ کوئی ہمیں پریزنٹیشن دیں کوئی ٹیبل بنا کے دیں کس طرح سے آپ انگیج کرتے ہیں آپ دوستوں کو انہوں نے کچھ بھی نہیں کیا کچھ بھی نہیں کیا ایک دم سے لاکھے یہ ساری چیزیں امپلیمنٹ کرا دیں کہ ریاکشن دیکھیں تو پھر اس کے بعد کر لیں مجھے لگتا ہے کہ جب ماہ ریاکشن نیگٹیو آئے گا تو کچھ نہ کچھ میرا تو خیال ہے کہ کچھ نہ کچھ بہتری کرنے چاہیے اور اگر ان کو انڈسٹری کا خیال ہے شباہ شیف جب یہاں پہ وزیراعالہ تھے ہمارے پنجاب کے تو وہ اس چیز کو بلکہ ایک اچھی خاصی اماؤنٹ ہوتی تھی جو یہاں سے وہ کلیکٹ کرتے ہیں اور اپنے پروجیکٹس پر لگاتے ہوتے تھے ان کو چیزوں کا احساس ہے اور ان کو ہونا چاہیے اگر وہ نہ کریں گے تو یہ بہت نمبر او ٹرانزکشن زیادہ ہوں گی تو ان بجائے اس کے کم ٹرانزکشن آپ ایک ہی بندے سے اتنے تنے ٹیکس لے رہے ہیں یہ زیادہ بہتر نہیں ہے اب یہ دیکھیں جو ایفیٹیف کا لاؤ ہے اور جس طرح ہم نے سی سیٹیفکیشن لی ہے ایفیٹ ہم تو اب تو ہم وہ اوپن جو اگریمنٹ سال ہے وہ رکھ ہی نہیں سکتے ہیں رکھ ہی نہیں سکتے ہیں وہ تو اس کے گین سے لجے گو اور ابھی تک ہم نے تو کسی کو نہ رکمنٹ کیا اور نہ کسی کو رکھنے دیا کہ اب اس کو رکھیں تو آپ اس طرح کے لاؤب نہ ہیں جس میں آپ اپنے سارے جو اپنے ملک کے جو بشندے کہہ رہی ہیں ملک کے جو لوگ ہیں ان کو انوالو کریں پوزیٹیو لی نہ کہ ان کو تھریڈ کریں یا بلکل وہ کاروبار ہے اس کو تباہ کر دیں یہ جو حالات ہیں یہ تو اس طرح تو وہ اور زیادہ ماملات خراب ہوں لوگوں کی انکم بھی ویسے بھی کم ہو چکی ہوئی ہے بائنگ پاور اتنی نہیں ہے سب سے بڑی بات میرا تو ذاتی خیال ہے کہ گورنمنٹ کے اوپر اب وہ ٹرسٹ نہیں رہا لوگوں کو یہ بہت بہت بڑا امپیکٹ ہے کہ ریل سٹیٹ میں لوگوں کو جن کے پاس پیسہ ہے ساری کریم کلاس ہے جن کے پاس دو کروڑ چار کروڑ ہوتا ہے وہ سارے بڑے لوگ ہیں دس کروڑ بیس کروڑ والے جو یہاں پہ انویسمنٹس کرتے ہیں بیسکلی لیکن ان کا اگر ٹرسٹ ختم ہو جائے ہے تو میرا خیال ہے اس سے بڑا نیگٹیو امپیکٹ کوئی نہیں پاٹ سکتا تو لیٹس ہی کہ آگے کیا ہوتا ہے فیوچر کیا ہوتا ہے کیا یہ ٹیکسز کم ہوتے ہیں یہ ہم آنے والے وقت میں دیکھ لیں گے لیکن ابھی ہم آپ کو یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو آپ کی ٹرانزیکشن ہے اس کو ایس پوسیبل کمپلیٹ کریں لیٹس ہی دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے جی میرا خیال ہے کہ ابھی اگر فرس جولائی سے پہلے پہلے اگر آپ کو ٹرانزیکشن کرنا چاہ رہے ہیں اور اس کو آپ اگر اپنے باہر سالے کو انگیج کر کے ٹرانزیکشن کر لیں تو یہ زیادہ بہتر ہے اور اس کے بعد اگر تو کچھ آر چھے مینے میں چیزیں مینج ہو سکیں تو پھر تو چیزیں پوزیٹیو ہوں گی برنہ میرا خیال ہے مارکٹ آنے والے کچھ عرصے میں نیگٹیو رہے گی لیٹس ہی تینکیو سو مچ جزاکر